بڑی خبر آپ کو دے دیں بی جے پی حملہ ور ہو گئے ہے اور ممتہ کے منطرے کی گرفتاری کے بعد بی جے پی کا عبار کہا کہ ممتہ جی ملٹی پارٹی کیمپین کر کے ایجنسیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف دوش پرچار کر رہے تھے اور بنگال میں سرکاری پیسے کے لوٹ مچے ہوئے ہیں یہاں تک انہوں نے کہا کہ کیس کو لگاتا چھپایا گیا تاکہ اس کیس کی چرچہ نہ ہو یہ باہر نہ نکلے اور انہوں نے ادھارن دیا کہ سب یہی نہیں ایڈی نے جو کاروائی کیا چاہے وہ پنجاب ہو مہاراست ہو ہو چاہے کیرل ہو چاہے دوسری جگہ پر ہو یہ سب لوگ جلوس کے ساتھ نکلتے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار نے انڈیپینٹنٹ رکھا ہے سشکت کیا ہے ایجنسیز کو لیکن اب چور مچا رہے ہیں شور تاکہ ایویڈنس جنتا تک نہ پہنچے بی جے پی کہہ رہے بی جے پی نے الزام لگایا کہ سرکاری پیسے کی لوٹ مچی ہوئے ہیں اور جو لگا تر ایجنسیوں کو بدنام کر رہے تھے ایجنسیوں نے سچ سامنے کیا انوپم مشرا ہمارے سمواد آتا خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے انوپم بی جے پی ہملاور ہے سوابا ویک ہے بی جے پی کا ہملاور ہونا بھی لیکن ابھی اس چھاپے مارے سے جڑیوں بھی جانکاریا تھے کہ اور کتنے جگہوں پر اس وقت چھاپے مارے چل رہے ہیں اور کوٹ میں پیشی ہونی تھی وہ کب تک ہوگی یہ دیکھیں جو اپ ڈیٹھ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ارپتہ مکر جی کے گھر پر ابھی بھی ریٹ چل رہی ہے ابھی ابھی دو کیش کاؤنٹنگ مشین یہاں سے اندر لائے جائیں اس کا مطلب ہے کہ اور کیش بڑا مت ہو رہا ہے سلحال تھوڑی سی ایکٹیویٹی بھی یہاں پر ہو رہی ہے کچھ ایڈی اکالکشانک سے نکلے ہیں یہاں پر جو گھر ہے ان کے گھر سے ایک بیگ لے کر اور یہ تو اپ ڈیٹ ہے ارپتہ مکر جی کے گھر سے اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ ہے پارتھو چیٹر جی کا ان کو اسپطال سے نکال کر اب کوٹ لے جانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے کوٹ میں پیشی کی جائے گی حالانکہ ان کو جو میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جائے گیا تھا وہ کافی دور لے جائے گیا تھا وہاں سے کوٹ آنے میں سمیہ لگے گیا اور اس کے بعد ارپتہ مکر جی کو جب گرفتار کیا جائے گا تو ان کو بھی پہلے میڈیکل چیک اپ کے لیے لیا جائے گا اس کے بعد کوٹ میں پیشی کی جائے گی لیکن ابھی جس طریقے سے کاؤنٹنگ مشین کیش کاؤنٹنگ مشینز اندر جا رہی ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ بہت جلدی ای ڈیٹ کی ٹیم یہاں سے نکلے گی کیونکہ اب تک 21 کروڑ کے آت پاس جو کیش ہے وہ برامت ہو چکا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے کیش کاؤنٹنگ مشینز گھتی ہیں تو تکتا ہے اور کیش برامت ہو انوپم بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں ملوٹنا آپ کے پاس بہت بڑی خبر ایک اور دو اور مشینیں دو اور کیش گننے کی مشینیں ارپیتہ بینر جی کے گھر پر لائے گئے ہیں بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو دے دیں ارپیتہ مکھر جی کے گھر نوٹوں کی گنتی آج بھی جاری ہے اور دو اور مشینیں منگا لی گئے دو اور مشینوں کو اس کام میں اب لگایا جائے گا پہلے مشینیں تھیں نوٹ گننے کی دو اور مشینوں سے گنتی جاری ہے وہاں پر حلچل بہت تیز ہے ہمارے سموہدت انوپم لگا تار جانکاری تیرے کولکتہ میں ارپیتہ کا اگھر ہے جہاں پر نوٹوں کی گنتی جاری ہے دو اور مشینوں کا آنا اس کا مطلب انوپم یہ کی کیا نیا کیش ملا ہے یا اسی کیش کو گننے گلے ان مشینوں کی ضرورت پڑی ہے دیکھیں ہمیں جو سوچنا ہے کی بھیتر میں جو بندل کیش کے بندل تھے ان کی گنتی پوری ہو چکی ہے لیکن خجرا جو کیش ہیں وہ بھی برامت ہو رہے ہیں کافی سنکھیا میں تو ایسے میں جن دو مشینوں کو ابھی ابھی لے جائے گیا اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خجرا کیش اور زیادہ برامت ہوا ہے جسے گننے میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے پہلے ان کو اتطرف کیا جائے گا پھر ان کو کنا جائے گا تو اسی کا اپکرم اسی کا پریاست فلحال چل رہا ہے اور بھی زیادہ کیش جو ہمیں بھیتر سے خبر مل رہی ہے کہ جو ایک چیز ضرور کے آت پاس ہے یہ سنکھیا اور بھی ہو سکتا ہے بڑھے بہت بڑی خبر ہے کہ آپ بتانے کی یہ سنکھیا بڑھ سکتی ہے اب تک اکیس کروڑ بیس لاکھ نوٹ جو ہیں برامت کر لیے گئے ہیں اور یہ بڑھتی جارے رقم بڑی خبر اور صرف یہی نہیں ملے ان کے پاس زیورات ملے ہیں اور موبائل فون وہاں سے ملے ہیں کچھ ڈاکیومنٹز زمین سے جڑے ہوئے ملے ہیں ارپیتہ مکر جی کے گھر پر نوٹوں کی گنتی جاری ہے لیکن ابھی کی بڑی خبر یہ ہے کہ دو اور مشینیں منگانی پڑی ہیں اتنا کیش ہے کہ وہاں پر جو مشینیں ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں دو اور مشینوں کو منگایا گیا ہے کیونکہ بتایا جارہا ہے کہ جو بندلز رکھے ہوئے تھے ان کی گنتی تو پوری کر لی گئے لیکن لگا تر کچھ اور رقم وہاں سے مل رہے ہیں یعنی کہ انپم جو چھاپی ماری چل رہی ہے یہ لمبی اور چل سکتی ہے کیونکہ کیش تو لگا تر مل رہا ہے آپ بتا رہے ہیں جب تک کیش کی پوری گنتی نہیں ہو جاتی وہاں پر اور جو سونا کہنا یا اور جو دوسرے ڈاکیومنٹز ملے ہیں ان کا سیزر پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تب تک یہ جو چھاپی ماری ہے یہ چلتی رہے گی اور خاص طور پر جو نوٹوں کی گنتی ہے وہ پوری گنتی ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا اور اس کے بعد ہی یہ سیزر جو پرکریہ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد ارپیتا کو سمبھوکا یہاں سے نکالا جائے گا تو فلحال وہی کام ابھی چل رہا ہے بلکل انبہم ارپیتا اتنی بڑی ایکٹریس نہیں تھی کہ ان کے پاس سے اتنی رقم برامت ہو تو کیا ارپیتا نے خلاصہ کیا کہ یہ کیش ان کے یہاں پر کس نے رکھا جو ان سے لگاتار پوچھتاج کی جا رہی ہے حالانکہ پوچھتاج کی بیٹیلز ایڈی کے جو عدکاری ہے وہ ہم سے ابھی تک سازہ نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے کہ کچھ معاملوں میں بہت سارے سوالوں کے جب جواب مانگ گئے تو وہ صحیح یوگ نہیں کر رہی ہیں یہ بھی جانکاری ہمیں بھی ترسے مل رہی ہے ٹھیک ہے نوپ ہم لوٹ رہاں آپ کے پاس بڑی خبر اس وقت آپ کو دیتے ہیں نوٹ گننے کی دو اور مشینیں منگا لی گئے ہیں اور ان سے بھی اب گنتی جاری ہے اب تک 21 کروڑ 20 لاکھ اس میں کچھ ودیشی مدرہ بھی ہے وہ بھی تقریب من 54 لاکھ کے آس پاس کی ہے ودیشی کرنسی بھی یہاں سے ملی دوسری طرح پارٹ چینڈر جے پر کاروائے لگاتار جاری ہے بی جے پی اب حملہ ور ہو گئے ہے اور نئی مشینیں منگائے گئے دو اور مشینوں کو لانا پڑا ہے تاکہ نوٹوں کی گنتی جلد سے جلد پوری ہو سکے ٹی ایم سی اب لگاتار سوالوں پر ہے لگاتار بی جے پی ان پر سوال اٹھا رہے ہے اور اب آرپیتا کے گھر پر جو رکم ملی تھی وہ رکم گنتی چلے جارے مرکال سے ٹیم لگا تھا چھاپ اماریت کر رہے ہیں نوٹوں کی گنتی کر رہے ہیں لیکن یہ گنتی ختم نہیں ہو پا رہے ہیں اتنے نوٹ وہاں سے ملے ہیں کہ یہ گنتی سواب نہیں ہو پا رہے ہیں دو اور مشینوں کو منگانا پڑا ہے اور ان دو اور مشینوں سے نوٹوں کی گنتی کی جائے گی تاکہ جلد سے جلد یہ گنتی ختم ہو سکے